ہلو ایوریون نیلوز ہوم کیچن میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو گرمی بہت ہی زیادہ بڑھ گئی ہے اور اگر ایسی گرمی میں آپ کو کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا پینے کو مل جائے جو کی بہت ہی ریفرشنگ ہو اور آپ کے لیے فائدے مند بھی تو بات ہی کیا ہے تو آج میں آپ کے لیے ایسی ہی ایک ریفرشنگ اور بہت ہی فائدے مند رنگ کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کی ہے آم کا پناہ اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اب گھر پر آسانی سے اس کو بنا سکتے ہیں اور انجوائی کر سکتے ہیں تو دیر کس بات کی جلی شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے یہاں پر میں نے تین کچھے عام لے لیے ہیں ان کو ہمیں اچھی طرح سے ووش کر لینا ہے بیک برتر میں میں نے پانی لے لیا ہے اس میں اس کو ڈال دینا ہے اب ہمیں اس کو گیس پر رکھ دینا ہے اور اس کو ہمیں کور کر کے دس منٹ بالکل ہی دیمی آج پر اس کو بڑیاں طرح سے اُبالنا ہے جب تک یہ کیرییاں جو ہیں وہ بالکل ہی سافٹ نہیں ہو جاتی اب یہاں پر میں نے سو گرام کے قریب پدینے کی پتیوں کو توڑ کر کے دھوکے لے لیا ہے تھوڑی سی دھنیا پتی بھی ساف کر کے لے لی ہے اور پانس سے چھے ہری مرچے لے لی ہے اب ایک ہمیں مکسی کا جار لے لینا ہے اور اس میں ان سبھی چیزوں کو ہمیں ڈال دینا ہے تو دوستوں آپ کو اگر ویڈیو پسند آرہی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو دیکھیں یہاں پر میں نے پودینہ دھنیا پتی اور ہری مرچوں کو بھی اس طرح سے توڑ کر کے ڈال دیا ہے اب اس کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے بہت زیادہ پانی ہمیں نہیں ڈالنا ہے اس کے بعد ہمیں اس کو کور کر کے اچھی طرح سے پیس لینا ہے بلکل ہی باری تو یہ دیکھیں میں نے اس کو پیس لیا ہے تو یہ ہماری دھنیا پودینہ مرچ کی چٹنی بن کر کے تیارے اس کو سائٹ میں رکھ دیتے ہیں اب ایک برتر میں میں نے قریب ایک لیٹر کے قریب پانی لے لیا ہے بلکل ہی تھنڈا پانی ہے اور ہماری جو امیہ ہے جو اوبال کر کے ہم نے رکھی تھی وہ اچھے سے تھنڈی ہو چکی ہے اب ہمیں اس کو چھیل لینا ہے تو اس کے چھلکے جو ہیں وہ ہمیں اسی پانی میں ہی ڈالنے ہیں اس کو ہمیں ہٹانا نہیں ہے تو اس طرح سے دیکھیں ہم اس میں اس کو چھیل کر کے اس کی گھٹنیوں کو چھلکوں سہیت ہمیں ڈال دینا ہے اسی طرح سے ہم ساری کیریوں کو اسی طرح سے ہم پیل کر لیتے ہیں اور ان کے چھلکوں کو بھی اس میں ڈال دیتے ہیں اب ہمیں اس کو اس طرح سے ہاتھوں سے مسل کر کے اس کا جتنا بھی پلپ ہے اس پانی میں نکالنا ہے یہ میں آپ کو بالکل ہی آثنٹک طریقہ پناہ بنانے کا بتا رہی ہوں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو باجار میں پناہ ملتا ہے وہ بھی اسی طرح سے چھلکوں کے ساتھ ہی اس کو میش کر کے بناتے ہیں آپ جاگر ایسے نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کچھی کیریوں کو کاٹ کر کے ان کا پلپ الگ سے نکال سکتے ہیں پھر ان کو آپ تھوڑی دیر بوائل بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس طرح سے کر کے اس کا پلپ نکال لیا ہے اس کی گھٹنیوں پر بالکل بھی پلپ نہیں رہ گیا ہے تو ہمیں آپ گھٹنیوں کو اس کو بڑب کردینا ہے اس کی چھلکوں کو بھی اچھی طرح سے سکوئیس کر کے الگ نکال لینا ہے تو یہ دیکھئی میں نے سری根cles دیکھئی اسی طرح سے بڑھنڈ کر لیا ہے اب اسی برتن میں ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور جو ہم نے دھنیا پودینہ مرش کی چٹنی پیس کر کے رکھی تھی اس کو بھی ہمیں اس میں ڈال دینا ہے اور اچھے سے ملانا ہے ابھی یہ بہت ہی زیادہ مجھے گاڑا نظر آ رہا ہے تو اتنا گاڑا ہمیں پانی کو نہیں رکھنا ہے تو یہاں پر آدھا لیٹر کے قریب میں نے پانی اس میں اور ڈال دیا ہے تو ٹوٹل ڈے لیٹر پانی ہم نے اس میں ڈالا ہے اب ہم اس میں بھونہ جیرہ پاورڈر ڈال دیں گے ابھی ہم اس میں تھوڑا کم بھونہ جیرہ پاورڈر ڈال لیں ہیں تھوڑا سوادن سار نمک ڈالیں گے اور اس میں ہم کالا نمک بھی ڈال دیں گے سوادن سار یہ بہت ہی سواد بھی اچھا دیتا ہے اور آج مکلی بہت ہی اچھا ہوتا ہے ایک چھٹکی ہینگ بھی میں نے اس میں ڈال دی ہے اور ان سبھی مسالوں کو اچھی طرح سے ہم اس کے ساتھ ملا لیتے ہیں اور اس سٹیج پر آپ اس کو ایک بار ٹیسٹ جرور کر لیں اگر کوئی بھی مسالہ یا نمک اس میں آپ کو کم لگ رہا ہو تو آپ تھوڑا سا اور اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے آدھا آدھا چمچھ نمک اور جیرہ پاورڈر اور ایڈ کر دیا ہے اب اس کا بلکل ہی ٹیسٹ بیلنس ہو گیا ہے تو یہ لیجئے ہمارا بلکل ہی چٹ پٹا اور مسالے دار اور سواست کے لیے بہت ہی فائدے مند عام کا پناہ بن کر دیار ہو چکا ہے تو اس کو آپ دوستو گھر پر بنا کر کے جب بھی گرم گرم گرمی سے آپ پریشان ہوں اس کا ایک گلاس آپ کو ترداجہ کر دے گا تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہوں تو پریز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے انسٹا اور فیس بک پر بھی جرور فوڈو کیجئے گا اور بیل آئیکن کو جرور آن کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی سبھی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کا پہنستہ رہے تو دوستو پورا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد پھر ملتے ہیں اسی طرح کے ایک نئے ویڈیو میں تب تک کیلئے ٹیک کیئر بائی بائی